اسلام علیکم سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اکبال لام اکبال اپنی اینورسٹی نے میٹرک ایفے آئیکم سمسٹرک 2021 کے فائنل ریزرٹ اپنی ویب سائٹ پہ سی ایم ایس پورٹل پہ جاری کر دیئے ہیں تمام سٹورنٹس جو ہے سی ایم ایس پورٹل پہ جا کے اپنا ریزرٹ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سٹورنٹس کو ان کا ریزرٹ نظر نہ آ رہا ہو یہ عارضی طور پہ ایک مسئلہ ہے جو کہ خود با خود ٹھیک ہو جائے گا آپ چند گھنٹے بعد دوبارہ چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ تمام سٹورنٹس کو ان کا ریزرٹ جو ہے ان کے سی ایم ایس پورٹل پہ مل جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب اپنا ریزرٹ چیک کریں گے تو آپ کو کس طرح بدا چلے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کیا ری اپیر کے آپ چانسز ختم ہو گئے ہیں یا نہیں اس پر ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس پیپر کی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں ری چیکنگ میں کیا نمبر بھڑ جائیں گے یا اتنے ہی رہیں گے اس کے علاوہ فیل سبجیکٹ جو ہے اس کا اڈمیشن کس طرح ہوگا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس سبجیکٹ کا دوبارہ پیپر دے سکیں کیا اس کا پروپر طریقہ کار ہوگا کون سے لوازمات ہوں گے یہ تمام طرح تفصیل جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے دی جائے گی تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجی گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجی گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ریزرٹ کو چیک کریں گے تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں مطلقہ سبجیکٹ میں تو آپ اپنی سکرین پہ گریڈنگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں اے پلس سے لے کر ایف تک جو ہے وہ گریڈ دیے جاتے ہیں اگر آپ کے کسی سبجیکٹ میں زیرو ہے اور آگے ایف گریڈ دیا گیا ہے تو آپ اس سبجیکٹ میں فیل ہیں اس سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ جو ہے وہ آپ ویو کورس ڈیٹیل کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ہور گریڈ ہے اے پلس ہے اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے تو آپ پاس ہے لیکن جتنے فیصد آپ نے نمبر حاصل کیا ہے اس کے وجہ سے یہ گریڈ آرہا ہے تو جو فیل ہے وہ ویو کورس ڈیٹیل کو کلک کر کے اس سبجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھیں جب آپ ویو کورس ڈیٹیل کو کلک کریں گے مطلقہ سبجیکٹ کی کورس ڈیٹیل کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اسائیمنٹ کے مارکس اور فائنل اگزیم کے مارکس نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ نے فائنل اگزیم میں چالیس سے کم نمبر لیے ہیں زیرو یا آپ نے چالیس سے کم نمبر لیے ہیں تو پھر آپ اس وجہ سے فیل ہے کہ آپ نے پیپر میں چالیس نمبر نہیں لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پیپر میں چالیس یا پچاس لے لیے ہیں لیکن مجموعی طور پہ آپ کے چالیس فیصد نہیں بنتے اسائیمنٹ کے تیس فیصد اور پیپر کے ستر فیصد ملا کہ آپ کے مجموعی طور پر چالیس فیصد نہیں بنتے تو اس وجہ سے آپ پیپر میں فیل ہیں اس کے علاوہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اسائیمنٹ میں بھی چالیس فیصد مکمل کر لیے ہیں فائنل پیپر میں بھی چالیس فیصد مکمل کر لیے لیکن اس کے باوجود ایپ گریڈ آ رہا ہے تو یہ ایک ایرر ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ سٹرینٹ جو پیپر میں فیل ہو گئے ہیں جو اپنے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہیں انہوں نے جو پیپر دیا تھا انہیں لگتا ہے کہ وہ پیپر بہت اچھا ہوا تھا ان کے چالیس سے زیادہ نمبر آنے چاہیے تھے لیکن چالیس سے کم نمبر آ گئے ہیں زیرو ہے یہ چالیس سے کم نمبر ہے تو وہ پیپر کی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں ری چیکنگ کروانے کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا ویسے آپ سی ایم ایس پورٹل کے ذریعے سٹوڈن ریکویسٹ بٹن کے ذریعے اپنی ری چیکنگ کی جو اپلیکیشن ہے وہ بجوا سکتے ہیں یونیورسٹی ری چیکنگ کر لے گی اس میں صرف ری کاؤنٹنگ کی جائے گی اگر آپ کا کوئی پورشن انچیک ہے تو اس کو دوبارہ سے چیک نہیں کیا جائے گا یا کوئی پورشن آپ کا پیپر کا چیک ہو گیا اس میں دس نمبر ہے تو وہ بارہ نہیں ہوں گے صرف کاؤنٹنگ ہوگی جو یونیورسٹی کی پولیسی کے مطابق ہے کہ جسٹ ری چیکنگ میں صرف کاؤنٹنگ کی جائے گی اب جو سٹررنٹ پیپر میں فیل ہو گئے ہیں وہ پھر ری چیکنگ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ری چیکنگ میں بھی وہ سٹیل فیل رہاتے ہیں یا وہ نہیں کرواتے اس وجہ سے وہ فیل ہے تو جو فیل سبجیکٹ ہے آپ کو اس کا ری ایڈمیشن کروانا پڑے گا اپنے آخری سمسٹر کے ایڈمیشن کے بعد جب ایڈمیشن آپن ہوں گے تو آپ نے اس میں ایکسٹرا سمسٹر کے اندر ایڈمیشن بھی جوانا ہوگا پھر آپ کو دوبارہ سے کتاب آئے گی اسائیمنٹ لکھیں گے پیپر دیں گے پاس ہوگے تو آپ کی کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی اب کہیں سٹوررن لہم اقبال اوپن یونیورسٹی میں کافی پرانے ہیں ان کو بتایا کہ پہلی یونیورسٹی ری اپیئر اور اگین ری اپیئر کے نام سے دو موقع یونیورسٹی دیتی تھی کہ پیپر کو کلیر کر لیا اسائیمنٹ کلیر ہو جاتی تھی پیپر کلیر کرنے کے دو مزید موقع دیے جاتے تھے اب وہ ختم کر دی ہیں اب فسٹ اٹیمڈ میں آپ نے یا تو پاس کرنا یا آپ فیل ہوں گے فیل ہوں گے تو اس کا ری ایڈمیشن لگے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب جن کے لاس سمسٹر تھے اور کوئی سبجیکٹ فیل ہو گئے ہیں تو وہ پھر اپنے ایڈمیشن بھی جوا سکتے ہیں پنہ جولائی سے پنہ جولائی سے دوبارہ سے میٹرک ایف اے آئیکوم سمسٹر خزا دوزار بائیس کے ایڈمیشن آفر کے جائیں گے اور جن کے کنٹینیو سمسٹرز ہوں گے وہ کنٹینیو سمسٹرز بجوائیں گے دوسرہ تیسرہ چوتھا اور جن کے فیل سبجیکٹ ابھی آئے ہیں وہ اپنے آخری سمسٹر کے بعد فیل سبجیکٹ کے لیے ایکسٹرا سمسٹر لگائیں گے تو امید کرتا ہوں تمام چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہوں تو مجھے دیجئے کے جدت اللہ حافظ